ہیلو دوستو آج کی ٹریول سیریز بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ امہاج آپ کو ایک ایسے خوبصورت ایرو ایشیائی ملک کی صحیح کروانے جا رہے ہیں جس کا کچھ حصہ یورپا اور کچھ حصہ یحشیہ میں واقعہ ہے جہاں ایک طرف آپ کو یورپ کی طرح رنگین کلچر اور دوسری طرف اسلامی تیزی بھی آفتہ ماحول دیکھنے کو ملے گا اور یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے جہاں زمین کے اندر ایک مکمل شہر موجود ہے دنیا کے سات آجوبوں میں سے دو آجوبے اسی ملک میں پائے جاتے ہیں یہاں کے لوگ چائے کے دیوانے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ چائے پینے والے لوگ ہیں انہیں قدرتی حسن بلند و بالا پہاڑوں اور تاریخی مقامات کی وجہ سے ٹورسٹ کے لئے جنت سمجھا جاتا ہے لیکن ان آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم سلیمان شاہ، مہائمہ، ارترل غازی اور عثمان غازی کے وطن ترکی کی بات کر رہے ہیں تو پھر دیر کس بات کی جناب جلدی سے ویڈیو کو لائک اور زر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے ترکی کے متعلق بیشتر باتوں سے تہم واقف ہی ہیں لیکن کچھ ایسے دلچسپ پاکائک ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے ترکی کا سرکاری نام ترکیہ جمہوریہ ہے ترکی یورو ایشیای ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نمہ، آناتولیہ اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقے بلکان تک پیلا ہوا ہے اس کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سلطنتی عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتر کے زیر قیادہ تشکیل دیا گیا ترکی قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ملک ہے اور یہاں بے شمار تاریخی زیر زمین مقامات اور کنٹرات واقع ہے ترکی کی معیشت کا ایک بڑا عیسیٰ ٹوریزم پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو دو بریزموں میں واقع ہے اس ملکی 97 فیصد زمین ایشیا میں جبکہ 3 فیصد یورپ میں ہیں ترحقیقت یہ 3 فیصد عیسیٰ ترکی کے شہر استمبول کا عیسیٰ ہے اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو دو بریزموں میں واقع ہے ترکی کی سرحد 8 ممالک کے ساتھ ملحق ہے جن میں آرمینیا، آزربائیجان، ایران، عراق، شام، بلغاریا، یونان اور جارجیا شامل ہیں استمبول ترکی کا سب سے بڑا شہر اور یورپ کا عیسیٰ سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے استمبول وہ واحد شہر ہے جو دو بریزموں میں واقع ہے موجودہ استمبول پہلے کسٹنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا استمبول یعنی کسٹنطنیہ دو آزار سال تک تین مختلف حکومتوں کا دارالحکومت رہا ہے رومی سلطنت، بازنٹینی سلطنت اور عثمانی سلطنت تاہم یہ ترکی کا دارالحکومت نہیں ہے استمبول کے دارالحکومت کا عزاز انکرہ کے پاس ہے انکرہ ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور انیس سو تئیس سے استمبول کا دارالحکومت بھی ہے یہ شہر قدیم رومن بازنٹین اور عثمانی سلطنوں کا عیسیٰ رہا ہے اور اس میں ان ادوار کے کئی تاریخی مقامات موجود ہیں انکرہ ایک جدید شہر ہے جس میں جدید عمارتیں، وسی سڑکے اور ایکٹیو لائف ہیں یہ شہر ترکی کی ثقافت کا اہم مرکز ہے اور یہاں کئی اجائب گھر، آرٹ گیلریان اور تیارٹر موجود ہیں انکرہ کے اردرد کے لاکھوں میں پہاڑ، جنگلات اور چیلے جیسی قدرتی مناظر موجود ہیں اناتولیا ترکی کے ایشیائی اسے کا قدیم نام ہے جو بہر اے اسود اور بہر اے روم کے درمیان واقع ہے انتالیا میوزم میں آرٹ کے پچاس آزار نمونے رکھے ہوئے ہیں جو اسے دنیا کے بہترین اجائب گھروں میں سے ایک بناتے ہیں ترکی میں کاپورڈیشیا کے علاقے میں دنیا کا پہلا زیرزمین شہر آئیماکلی ہے اس زیرزمین شہر کو بازندینیوں نے ترکوں اور عرب مسلمانوں کے عملے اسے بچنے کے لیے تعمیر کیا تھا یہ علاقہ اپنے منفرد چٹانوں کی تشکیل اور غاروں کے لیے مشہور ہے جن میں سے کئی قدیم زمانوں میں گھروں اور گرجہ گھروں اور دیگر عمارتوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے تکی میں شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ عام ریسٹورنٹس اور ڈرنکس کی دکانوں میں آسانی سے دستیاب ہے البتہ مذہبی مقامات کے قریب شراب نوشی پر پابندی ہے ترکی شراب کی پیداوار کا آغاز کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے اور یہ انگور کی پیداوار کے لیاس دنیا میں چوتے نمبر پر ہے دوستو ویسے تو ترکیہ مسلم اکسریتی کنٹری ہے جہاں 75% مسلمان رہتے ہیں مگر حیران کن طور پر یہ ایک سیکولر ملک ہے یہاں کے شہروں میں نائٹ کلابز اور بارز موجود ہیں اس کے علاوہ بھی ہر قسم کی آیاشیوں کی آزادی دی گئی ہے یہاں کے سائل سمندر بھی دیگر یورپی کنٹریز کی طرح انتہائی اوپن ہے خواتین کی لباس پر کوئی بھی پابندی نہیں یہاں لڑکیاں شورٹ سکرٹس پہنے یا آبایا پہنے گورمنٹ کی طرف سے کلی آزادی دی گئی ہے یورپ میں چیری اور کافی انٹرڈیوز کروانے والا بھی ترکی ہی ہے دوستو ترکی میں 82000 مساجد ہیں جن میں سے 3000 استمبول میں ہیں یہاں قدیم ترین بازار آباد ہے جن میں گرینڈ بازار سرفیرست ہے ترکی کا گرینڈ بازار دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے یہ استمبول میں واقعہ ہے اور اس کی 61 گلیوں میں 4000 سے زائد دکانیں موجود ہیں ترکی میں انگریزی زبان کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے یہاں کے لوگ اپنے قومی زبان میں ہی دلچسپی رکھتے ہیں لوگ تعلیمی آفتہ ہیں اور یہاں بڑے بڑے علمی درسکائیں موجود ہیں ترکی میں استمبول انورسٹی دنیا کی سب سے قدیم انورسٹیوں میں سے ایک ہے یہ یونورسٹی 1453 میں قائم ہوئی تھی اور اس نے بہت سے مشہور علماء اور دانشوروں کو تعلیم دی ہے یہاں ایسے 130 سے زائد پہاڑ موجود ہیں جس کی انچائی 9800 فٹ سے زیادہ ہے ترکی کا سب سے بلند ترین پوائنٹ کوہ آرارات ہے جو کہ ایک پہاڑ ہے اور 5137 میٹر بلند ہے زرتنو علیہ السلام کی کشتی بھی کوہ آرارات پہ ہی آ کے رکی تھی یہ پہاڑ بھی ترکی میں ہی ہے ترکی میں پرانے زمانوں کے ساتھ عجوبوں میں سے دو پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک آرٹیمس کا مندر ہے یہ مندر آفیس شہر میں واقع تھا جو آج کی ترکی میں ازمیر کے قریب ہیں جبکہ دوسرا عجوبہ آیا صوفیہ مسجد ہے یہ مسجد آیا صوفیہ استمبول ترکی میں واقع ایک تاریخی عبادتگاہ ہے جو ماضی میں چرچ مسجد اور میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے اسے 532 سے 537 عیسویں میں بازنٹینی شہنشاہ جسٹینیان آول نے تعمیر کیا تھا اور یہ 1453 تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا عثمانی سلطان محمد فاتح نے 1453 میں کسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آیا صوفیہ کی قیمت ادا کرنے کے بعد اسے چرچ سے مسجد میں بدل دیا تھا مگر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1934 میں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر ترکی کے صدر وجب طیب اردگان نے 2020 میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنا دیا ناظرینی گرامی ترکی کی آب واوا گرم ہے جو کہ فصلوں کی پیداوار کے لئے بہترین ہیں اس کے علاوہ مویشی اور جنگلات اس ملک کی اہم سنت ہیں مختلف ایشیا کی پیداوار کے حوالے سے بھی ترکی دنیا بر میں شہرت رکھتا ہے یہ گانیاں ہوائی جہاز الیکٹرونکس لباس اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ترکی کی کرنسی کو ترکیش لیرا کہا جاتا ہے ترکی کا سب سے مقبول ترین کھیل فوٹبال ہے البتہ اس کا قومی کھیل کشتی ہے باسکٹ بال اور والی بال بھی اس کے مقبول ترین کھیلوں میں شامل ہے ترکی سیاہوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہاں کئی ایسے سیاہتی مقام موجود ہیں جو کہ یونسکو ورڈ ایریٹیج میں شامل ہیں پلانٹس کی نو آزار اقسام میں سے ایک تہائی اقسام ترکی میں پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہر دس دن بعد نیا پودا دریافت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پانچ جنوروں کی اقسام اور باون میٹے پانی کی مچھلیوں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہے جو دنیا میں کئی اور نہیں ملتی دنیا کے ایک چوتائی گلاب کی پول ترکی میں پیدا ہوتے ہیں ترکی میں دنیا کی سب سے زیادہ بلیوں کی آبادی ہے اندازوں کے مطابق ترکی میں بارائی شہر پانچ میلین سے زیادہ بلیاں ہیں اور یہ ملک اپنے بلیوں سے محبت کرنے والے کلچر کے لیے جانا جاتا ہے معزز دوستو ترکی دنیا کا سب سے زیادہ چھائی پینے والا اور درامت کرنے والا ملک ہے وسطن ایک ترک شہری سالانہ دو اشارے پانچ کلو گرام چھائی پیتا ہے ترکی دنیا کا سب سے زیادہ ٹھماٹر اگانے والا ملک ہے ترکی میں سالانہ پانچ اشارے پانچ میلین ٹھن سے زیادہ ٹھماٹر اگائے جاتے ہیں جبکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ اگانے والا ملک بھی ہے ترکی میں سالانہ دو لاکھ ٹھن سے زیادہ اخروٹ اگائے جاتے ہیں دوستو دنیا کے سب سے زیادہ کجور اگانے والا ملک بھی ترکی ہے ترکی میں سالانہ سات لاکھ ٹھن سے زیادہ کجور اگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ترکی دنیا کا سب سے زیادہ اخروٹ خوشک انجیر ہیز لینڈز اور ٹیمیٹو کیچپ پیدا کرنے والا ملک ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ترکی دنیا کا سب سے زیادہ انار اگانے والا ملک بھی ہے ترکی میں سالانہ پانچ لاکھ ٹن سے زیادہ انار اگائے جاتے ہیں ناظرین نگرامی کیا آپ جانتے ہیں سینٹ نکلس جسے عام طور پر سانٹا کلاس کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ترکی میں ہی پیدا ہوا تھا ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہیں اور ترک کھانا دنیا بر میں مشہور ہے ترکی کے کباب دنیا میں اپنی مثال آپ ہے جن میں ادانہ کباب عرفہ کباب شامل ہیں توپ کافی محل استمبول ترکی میں واقعہ ایک عظیم شان محل ہے جو چودہ سو پینسٹھ سے انیس سو تئیس تک عثمانی سلطانوں کی ریائش گاہ تھا توپ کافی محل میں دنیا کا سب سے بڑا چینی مٹی کے برطنوں کا مجموعہ ہے محل میں پرانے ہتھیاروں کا زخیرہ بھی موجود ہے جس میں تلوارے بندوکے اور توپے شامل ہیں سلطان کے حرم میں تین سو سے زائد لونڈیا اور بیویاں رہتی تھی جن کے زیر استعمال، اشیاء، لباس وغیرہ سب اس محل میں موجود ہیں توپ کافی محل میوزیم یونسکو کا حالیمی ثقافتی ورثہ ہے یونسکو کے تحت تاریخی ورثے والی دس سائٹس ترکی میں موجود ہیں ترکی کے لوگ بہت موہب وطن ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی عالت میں اپنے ملک کی برائی نہیں کرتے ہیں اور اپنے ملک کا پرچم، اپنی دکھانوں اور گھروں میں ہر وقت لگائے رکھتے ہیں ترکی میں متعدد بار تباہ کن زلزلے آ چکے ہیں اب تک ترکی میں پچیس بڑے زلزلے آ چکے ہیں اور انیس سو انتالیس میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر سات اشارہ آٹھ تھی ترکی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس میں کئی عظیم تیزیبوں کا گر رہے چکا ہے جدید ترکیہ کی بنیاد انیس سو تئیس میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد رکھی گئی تھی سلطنت عثمانیہ ایک عظیم مسلم سلطنت تھی جس نے بھارہ سو نینانوے سے انیس سو تئیس تک کمرانی کی سلطنت عثمانیہ اپنے اوروچ پر تین برائی زموں پر پہلی ہوئی تھی اور اس میں جنوب مشرقی یورپ، ملکان، مشرق اوستان، حمالی افریقہ اور مشرقی بہر ایروم کے کچھ اسے شامل تھے سلطنت عثمانیہ نے اسلامی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کیا اور اس نے یورپی تاریخ پر بھی بہت قیرہ اثر ڈالا ہے ترکی ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے ترکی کی معیشت کا انعصار سنت، زراد اور سیاحت پر ہے ترکی یورپی یونین کا رکن امیدوار ہے اور اس کی معیشت کو یورپی یونین کے سٹینڈرڈز کے مطابق ڈالنے کے لیے کام کر رہا ہے جی تو دوستو کیسی لگی ہی ہماری آج کی ٹریول ڈاکومنٹری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ پیس بک اور ویٹس ایپ پر لازمی شیئر کیجئے گا آپ کی محبتوں اور خلوص کا بہت شکریہ